ہم دسکس کریں گے ڈومینٹ ٹریٹس ٹھیک ہے ڈومینٹ ٹریٹس وہ ہوتی ہیں اگر اس کا ایک بھی لیل چلا گیا وہ آپ کے اپنے آپ کو اکسپریس کر دے گا ٹھیک ہے اور ڈزیز ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس میں اگر میل ہے اس میں ایکس لنگڈ ہے تو میل کے اندر زیادہ انہیں کے چنسز ہیں اور فی میل میں اگر ہونا ہے تو اس میں دونوں پروماسوم کے اوپر جو رسیسیو ٹریٹ کا علیل ہے بشک وہ ڈزیز کا ہے اور نارمل ہے وہ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو ورنہ وہ کیریئر کلائیں گے ان کو ڈزیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کو ڈزیز نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو ڈزیز نہیں کرنا چاہتے ہیں علیل کو تو آپ کہہ سکتے ہیں alternative form of a gene is known as allele the alternative form of a gene is known as allele ٹھیک ہے جو ایک جین کی دو مختلف شکلیں ہیں وہ بھی شک نارمل ہے یا اب نارمل ہے ٹھیک ہے تو وہ علیل کلا سکتا ہے ٹھیک ہے مثلا کوئی ڈزیز ہے اس کے دو علیل ہو سکتے ہیں مثلا color blindness ہے اس کے دو ایکس کروموسوم کے اوپر دونوں کے اوپر علیل ہیں ڈزیز کے تو وہ ہو جائے گی تو یہ ایک ہی جین کے دو علیل ہوتے ہیں ان ایڈویجوال انہرٹ سیم پیئر آف علیل آر ٹو ڈیفرنٹ پیئر آف علیل ایک علیل بھی آگے بھی سکتا ہے جیسے ایکس وائی میں اگر ایکس لینک ڈزیز ہے تو ایک لیل اگر گیا ہے ڈزیز کا تو وہ ڈزیز کاز کر دیا کیونکہ وائی کے اوپر تو کوئی اس کا ہے ہی نہیں سسٹم تو جو ایکس ہے وہ میل کو جو ہے وہ زیادہ اگر سی میل سے آرہا ہے بشک وہ ہموزائیگنٹ کنڈیشن میں آرہا ہے علیل یا ہیٹروزائیگنٹ کنڈیشن میں اگر وہ ٹرانس میٹ ہو گیا ہے یعنی کہ وائی کے ساتھ تو وہ زیادہ ہی کرے گا ہی کرے گا when there are two different اللیل they are expressed in different ways the trait that is expressed in case of two different اللیل give rise to dominant accept traits in humans تو dominant traits کونسی ہیں مثلا اگر آپ وہ میڈلین جنیٹس کو دیکھیں تو اس میں راؤنڈ اور رینکل سیڈ جو کریکٹریسٹک تریڈ اس میں راؤنڈ جو تھے وہ dominant سے اگر ایک بھی راؤنڈ کا لیل آگے چلا گیا ہے تو سیڈ جو ہیں وہ راؤنڈ ہوں گے تو اگر رینکل بنانے کے لیے دونوں کیا ہیں تو جو ریسیسیو 2 آر جو چھوٹے آر ہیں ان کو آگے جانا ضروری ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ رینکل سیڈ دوں گے کیونکہ رینکل سیڈ جو کریکٹریسٹک ہیں وہ ریسیسیو ہیں اور جو راؤنڈ شیپ ہیں وہ dominant ہے dominant میں ایک بھی الیل اگر آگے چلا گیا ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرے گا اور دونوں ایکسپریس کریں گے تو ٹریٹ ایک جو ہوتی ہیں جو الیل ہوتے ہیں وہ بیزیز کی فور میں بھی ہو سکتے ہیں جیسے آپ کا ہموفیلیا ہے ٹھیک ہے تو وہ الیل ہیں ڈیسیز کے اور نارمل کو آپ capital n سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ نے جنیٹکس پڑھنی ہے ہیومن کے اندر یہ بڑی جو ہیں دو بہت ایمپورٹنٹ ہیں ایک ہے کلر بلائنڈنس اور دوسری ہے یہ ہموفیلیا دونوں جو ہیں یہ کون سے الیل کرتے ہیں آرطوسومل ریسیسر جو ہیں الیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ فیمیل میں ہونی تو اس میں دونوں جو الیل ہیں جو ریسیسر ٹریٹ کے کلر ملائنڈنس کے یا اس کے ہموفیلیا دونوں الیل ہیں تو پھر یہ ڈیزیز ہوگی ملائنڈ جو جب کی آنگر اس کا دور کیا بھی سانگز ہو blueprint ، تو اگر اٹھای اٹھای ریول سانگز ہو، فیشہ کو اس کا ایک علیل چلا گیا لیکن اگر اٹھای اٹھای اٹھا تھی تو اس کا اپنے اٹھا ریول ہے ان اٹھا تو اٹھا ریول شکریہ لیکن اٹھا ریول اس کا جنگز کہ جنگز ہو ہے وہ آپ کو اپنے اپنی دفت کریں گی تو کامن جو رسیسی بھائی جو ٹریٹس ہیں اور ڈو منٹ ٹریٹس ہیں وہ ہمان کے اندر کون کون ہے سب سے پہلے ایئر لوگ اٹیچمنٹ سام پیپل ہی ریر لوب اٹیچمیں سم پیپل ہی ریر لوگ اٹیچپس ایڈیان سام پیپل آکس تیر لوگ اٹیسی بھائی م نے پیپل گاری اکسی بھائی کے لپن اور ہی کاری ایر لوگ اٹیچ پیپل اٹیج یہ آپ دے سکتے ہیں یہ پری لوگ ہیں یہ ان کے اندر اگر ایک بھی علیل دومینٹ ریٹ کا چلا گیا ہے تو یہ ان کی لوگ سیپریٹ ہی رہے گی لیکن اگر دونوں علیل چلے گئے ہیں میل کے اندر ایک فادر سے ایک مدر سے تو کیا ہوگا یہ اٹیج ہوگی جو ہے نا لوگ یہ اٹیج ہوگی فیس کے ساتھ تو اسی طرح فیمیل میں اگر جانا ہے تو تب بھی دونوں علیل کا ٹرانسمنٹ ہونا ضروری ہے رولنگ آف ٹنگ ٹنگ اس میں جو رول ہوتی ہے ٹنگ یہ ڈومینٹ ریٹ ہے اور جو نہیں ہوتی وہ ریسیسیو ٹریٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو ہے ٹنگ روٹیٹ ہو رہی ہیں رول ہو رہی ہیں ڈیسرنٹ شیف میں آ رہی ہیں یہ ڈومینٹ رہی ہیں یہ ڈیسرنٹ شیف میں آ رہی ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بھی علیل آگیا ہے یہ رولنگ آف ٹنگ کا ٹھیک ہے تو یہ اپنے آپ کو ٹرے کے ساتھ کرے گا اور ٹنگ رول ہو سکے گی لیکن اگر ایسیسیو کے ٹرے دونوں یعنی کہ مدر سے اور فادر سے آگے آسپرنگ میں گئی ہے تو یہ اپنے آپ کو ٹب اکس پریس کرے گا تو اس رولنگ یعنی کہ رولنگ نہیں ہوگی اس کیس میں ٹھیک ہے ڈیمپلز اس طرح ڈیمپلز میں ہے مثلا شارو خان کے ایکٹر ہے اس میں ڈیمپل پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ڈیمپلز میں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہ ڈیمپلز میں ہمیں ٹاہان کے مطاف پہ کرتے ہیں وہ ڈیمپل بنکنے کے چانسز زیادہ ہیں کیونکہ ڈیمپل جو ہے وہ ڈومیننٹ ریٹ ہے اگر اس کا ایک لیل بھی آگے چلا گیا ہے تو وہ آپ کو اپنے آپ کو سپریس کرے گا اس کا مطلب ہے دونوں فادر اور مدر سے ایک لیل آئے ہیں تو اس میں جو ڈیمپل نہیں پردیوچ ہوئے یہ ایک ایک ایکٹریس ہے کیا نام میں ان کا جن سے نکلا ہوئے ہیں تو ان کے بھی یہ ڈیمپل پڑتے ہیں یہ بیبی ہے یہ دیمپل پڑتے ہیں تو کھرلی ہے جن کے کھرلی ہے ہوتے ہیں وہ ان کا جن دومینٹ ہے اور جن کے سٹیٹ ہوتے ہیں وہ رسیسف ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دومینٹ اگر ہے تو وہ کرلی ہوں گی ایک بھی علیل اگر ڈومینٹ ہے کرلی ہے اور اگر دونوں علیل یعنی کہ سٹیٹ کے چلے گئی ہیں تو پھر وہ کیا ہوگا سٹیٹ بال ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیسل کے ہی کرلی ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ سٹیٹ چین میں ہے اس کے علاوہ بینڈ پینکی یو کینٹ بینڈ یور پینکی فنگر اینورڈ ٹوارز یور رینڈ فنگر آر فورت فنگر ایس یو آر ایبول تو دو سو ایٹ مین یہ ڈومینٹ ریٹ اور اگر نہیں کار سکتے تو یہ اس ایس ریٹ یہ آپ دیکھیں اگر آپ یہ ٹرن کار سکتے ہیں تو یہ ڈومینٹ ریٹ اور اگر اس میں نہیں ہے تو وہ سیس ریٹ یہ کچھ ریٹ ہیں جو سیس ہیں اور ڈومینٹ ہیں یہ مثلا او بلاڈ گلوپ ٹرائیٹ ہے او بلاڈ گلوپ ٹائپ ہے لیٹل باڈی ہے نارمل ویجن ہے نار ورلڈ ہے تو یہ ساری سیس ریٹ ہیں اور یہ ساری جو ہے یہ ڈومینٹ ریٹ ہے پڑھ لیجے گا تینک یو موسیقی